مووی کا سٹارٹ ایک انجلڈ پائلٹ سے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس پائلٹ نے اس کرافٹ کو چرایا ہوتا ہے تو وہ ایک پورٹل اوپن کرتا ہے اور یہ کرافٹ اس پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے پھر مووی 2022 میں آتی ہے جہاں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کے کلاس فیلو اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پکڑ کر مارتے ہیں یہ اس کا ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلاس فیلو سے مار کھاتا ہے یہاں اس بچے کی مدر اسے لینے آتی ہے اور ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ آل ریڈی دو بار سکول سے نکالا جا چکا ہے اس لڑکے کا نام ایڈم ہوتا ہے گھر آنے کے بعد اس کی مدر کو ڈیٹ پر جانا ہوتا ہے دو سال پہلے ایڈم کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اب اس کی مدر اور آدمی کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے پھر ایڈم ویڈیو گیم کھیلنے لگ جاتا ہے اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور ایڈم کا پیٹ ٹوگ عجیب سا بیہیو کرتا ہے وہ ایڈم پر بونگتا ہے بیک یارڈ کی طرف چلا جاتا ہے ایڈم بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تو اسے وہاں بہت عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایڈم دیکھتا ہے کہ بہت سارے پیٹ جال چکے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اسے وہاں وہ پائلٹ نظر آتا ہے یہاں یہ پتا چلتا ہے یہ پائلٹ بڑے والا ایڈم جو فیوچر کا ہے بڑے والے ایڈم کو بی اور چھوٹے والے ایڈم کو اے کے نام سے بلائی جاتا ہے تو ایڈم بی ایڈم اے سے کہت کہ اسے کچھ نہیں کہے گا باتوں کے بعد ایڈم اے کو پتا چلتا ہے کہ ایڈم بی ہی اس کا فیوچر ورجن ہے اور وہ بڑا ہو کر ایڈم بی جیسا ہوگا ایڈم بی کو ایڈم اے کے ساری فیورٹ چیزوں کا پتا ہوتا ہے لائک ایڈم کے پیٹ کا نام باقی دوسری چیزوں کے بارے میں جس میں ایڈم اے انٹرسٹ رکھتا ہے ایڈم بی یہاں تک یہاں رہے گا جب تک اس کا سپیس کرافٹ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ غلطی اسے 2020 میں آ چکا ہے لیکن اصل میں اس 2018 میں جانا تھا کسی کو بچانے کے لیے ادھر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو اپنا سپیس کرافٹ دکھاتا ہے وہ اسے ٹھیک کرنے کو کہتا ہے لیکن انجل ہونے کی وجہ سے سپیس کرافٹ اس کا ڈیا نے ویریفائی نہیں کر رہا تھا اور بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سپیس کرافٹ کو آٹو رپیر پر لگا دیا ہے اور ایک دو دن تا سپیس کرافٹ ٹھیک ہو جائے گا اور اس ٹائم تک اسے یہاں چھپ رہنا پڑے گا اتنی دیر میں ایڈم کی موم گھر پر آ جاتی ہے اور بڑے والا ایڈم اپنی موم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے یہ پتا چلتا ہے کہ بڑا ایڈم فیوچر میں اپنی موم کو مس کرے گا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اس کی موم ہی نہ رہیں نیکس ڈے بڑا ایڈم باہر کچھ سمان لینے کے لیے جاتا ہے واپس پر اسے پتا چلتا ہے کہ چھوٹے ایڈم نے اپنے آپ کو روم میں بند کر لیا ہے اور بڑے ایڈم کا اسمان دیکھ رہا ہوتا ہے اسے وہاں ایک پک مکتی ہے تو وہ بڑے ایڈم سے پوچھتا ہے یہ کون ہے پھر بڑا ایڈم اسے بتاتا ہے یہ میری وائف لورا ہے اور چار سار پہلے اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی یہ ایک بہت اچھی پائلٹ تھی اب جانے کے لیے میں 2018 میں جانا چاہتا تھا اور غلطی سے 2020 میں آ گیا ہوں جر کچھ لوگوں کے پاس ایڈم کی لوکیشن لیک ہو جاتی ہے وہ اسے ڈوننے کے لیے نکل پ� کیا ہے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو ویپن دیتا ہے اور کہتا ہے وہ یہاں سے باگ جائے پھر بڑے ایڈم اور روبوٹ کے بیچ فائٹ ہوتی ہے لیکن ایڈم پکڑا جاتا ہے وہ لوگ ایڈم کو ماننے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایڈم کی وائف لورا آ جاتی ہے اور یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ لورا زندہ ہے ایڈم اسے دیکھ کر ایموشنل ہو جاتا ہے پھر دونوں مل کر روبوٹ کا مقابلہ کرتے ہیں آگے لورا بڑی اور چھو ایڈم دونوں کو اپنے گاری میں بٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے اور بتاتی ہے تمہارے فادر کی ایک فرینڈ تھی اس نے تمہارے فادر کی کمپنی میں انویسٹ بھی کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ٹائم لائن کی دسکوری کا سارا کرادٹ اسے ملے اس لیے اس نے دو بار ٹائم لائن چینج بھی کی ہے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے اگر اسے ٹائم لائن ٹھینک کرنا پڑے گا اسے پاس میں جانا پڑے گا 2018 میں جہاں تمہارے فادر نے ٹائم لائن کو کو ڈسکور کیا تھا وہاں جا کر تمہیں ٹائم لائن کو ڈسکور ہونے سے روکنا ہے لیکن ایڈم اسے منع کرتا ہے کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا وہ دوبارہ کبھی لورا سے نہیں مل سکے گا کیونکہ وہ دونوں ٹائم لائن کی انونشن کی وجہ سے ہی ملے تھے ادھر ایڈم اپنے سپیس کرافٹ کی طرف جاتا ہے ایڈم کے جاننے کے بعد مایا کے لوگ آ کر لورا پر اٹیک کرتے ہیں اور لورا کو جان سے مار دیتے ہیں پھر یہ لوگ ایڈم کے پیچھے پڑ جات دوسری طرف ایڈم ایک پورٹل کو کھولنے کی ٹرائے کرتا ہے جس سے وہ 2018 میں جانے والے ہوتے ہیں بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے ہم واپس لوڈ کر ضرور آئیں گے اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم وہی رہ جائیں گے جب مووی 2018 میں آتی ہے جہاں ایڈم کے فادر کو دیکھتے ہیں جو 2018 میں بہت اچھے سائنٹیس تھے یہاں دونوں ایڈم اپنے فادر کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جب ان کے فادر ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں فیوچر سے آئیں ہیں ایڈم بتاتا ہے جو ٹائم لائن آپ نے انونشن کی تھی فیوچر میں اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز آنے والے ہیں اس پر ایڈم کے فادر ایڈم کو کہتے ہیں اگر تم بار بار پاسٹ میں ٹریول کرتے رہے تو پورٹل کے سبی لوگوں کو پرابلم ہونے والی ہے اور بڑے والا ایڈم اپنے فادر سے اسے سے بولتا ہے تو ایڈم کے فادر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیوچر میں وہ ان لوگ کے ساتھ نہیں ہوں گے پھر وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں بڑے والا ایڈم بتاتا ہے کہ وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہا ہے اور مشکل ٹائم میں اس کے فادر اس کے ساتھ نہیں تھے اس پر چھوٹا ایڈم بھی کہتا ہے کہ ان بھی بہت اکیلی رہتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بھی کافی مشکل ٹائم گزارا ہے ان کی باتوں پر ایڈم کے فادر کو ریلائز ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بیزی رہتے تھے انہوں نے کبھی اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا دوسری طرف ایڈم کے فادر کی کمپنی کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس کی فرینڈ کا ورڈین اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایڈم کے فادر کو دھوکہ دینا چاہیے کیونکہ فیوچر میں ایڈم کے فادر تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں جو کہ ایک چھوٹ ہوتا ہے ادھر ایڈم کے فادر کو پتا چل جاتا ہے کہ فیوچر میں ان کی ریت ہو جانی ہے اس وجہ سے وہ اپنا سارا ٹائم اپنی فیملی کو دینے لگ جاتی ہیں نیکس دونوں ایڈم دوسری طرف ایڈم کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ایڈم کے فادر اسے بچا لیتے ہیں اور ایڈم کے فادر کہتے ہیں تم میرے بینا یہ ٹائم لائن ڈسٹوئر نہیں کر سکتے پھر ان لوگوں کو اوفیس میں ایک جگہ سارا ڈاٹا مل جاتا ہے اور یہاں پر فیوچر کی مایا چھوٹے ایڈم کو پکڑ لیتی ہے اور بڑے ایڈم کو دمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے ڈاٹا واپس نہ کیا تو چھوٹے ایڈم کو مار دے گی اگر وہ چھوٹے ایڈم کو مار دے گی تو بڑا ایڈم اپنے آپ مر جائے گا لیکن چھوٹا ایڈم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور ان کے بیچ فائٹ ہوتی ہے مایا ایڈم سے ڈاٹا مانگتی ہے اور کہتی ہے اس ڈاٹا کی وجہ سے ایڈم کی وائف دو بار مر چکی ہے ادھر بول فیوچر کی مایا کو لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے فیوچر کی مایا مرنے سے پاسٹ کی مایا بھی اپنے آپ مر جاتی ہے اس طرح ایڈم لوگ کا مشن سکسیسفل ہو جاتا ہے ایڈم کے فادر کہتے ہیں اگر ٹائم لائن ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی تک یہاں پر کیوں ہیں انہیں اپنے ٹائم لائن میں واپس چلے جانا چاہیے جس پر ایڈم کہتا ہے کہ کچھ ٹائم تک وہ اپنے آپ اپنے ٹائم لائن میں شفٹ ہو جائے گا لیکن ایڈم کے فادر کہتے ہیں کہ اس بچے ہوئے ٹائم میں وہ بیس بال کھیلیں گے جیسے وہ بچ پر میں کھیلہ کرتے تھے اس پر ان کے فادر بتاتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی ٹائم نہیں دیا لیکن میرا پیار تم لوگوں کے لئے کبھی بھی کم نہیں ہوا اور میں اپنے آخر ٹائم تک تم لوگوں سے پیار کرتا رہوں گا دوسری طرف بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ موم کا خیال رکھنا اور یہاں دونوں غائب ہو جاتے ہیں مطلب وہ اپنے اپنے ٹائم لائن میں چلے جاتے ہیں یہاں چھوٹا ایڈم اپنی موم سے بہت اچھے سے بیہیو کرتا ہے دوسری طرف بڑا ایڈم اسی چگہ لورا سے ملتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نہ وہ پاس کی بات کرے گا اور نہ ہی فیوچر کی بلکہ وہ سوچتا ہے وہ اس سے فرینڈشپ کر کے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارے گا اور یوں مووی کے انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک کر دیا کریں